بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم متمیٹس فونڈیشن میں میں آپ کا حوش حمدید کہتا ہوں امپروپر انٹیگرلز ہم ڈسکس کر رہے تھے اور اس ایکسسائز 5.3 کے پیچھے جتنی بھی ایکزمپلز تھی وہ ہم نے سالو کر لی ہیں اب ہم چلتے ہیں ایکسسائز سیٹ 5.3 کے طرف ہم نے چیک کرنا ہے کہ کون کون سے جو انٹیگرلز ہیں یہ امپروپر انٹیگرلز ہیں یہ کنورج کرتے ہیں کنورج کرنے کا مطلب ہے کن کن انٹیگرلز کا آنسر فائنائٹ نمبر آتا ہے جن کا فائنائٹ نمبر آ گیا تو ہم کہیں گے کہ وہ کنورج کر گیا ہے اور جس جو ویلیو اس کی آئے گی وہی ویلیو ہم نے فائنڈ کرنی ہوگی یعنی کہ ایویلویٹ دا انٹیگرلز دیٹ کنورج تو ظاہری بات ہے آنسر فائنڈ ہوگا تو ہمیں پتا چلے گا کہ یہ کنورج کرتا ہے کہ ڈائیورج تو سب سے پہلے ہم ایویلویٹ کرتے ہیں کوشیک نمبر 1 میں جو دیا گیا ہے انٹیگرل ہم لکھتے ہیں کوشن نمبر 1 میں زیرو سے انفینٹی ایکسپوننشل آف مائنس ایکس اور ڈی ایکس سب سے پہلا کام کیا کرنا آپ نے سولوشن میں آپ نے اس کو لیمٹ کی فارم میں لکھنا ہے زیرو سے انفینٹی ایکسپوننشل آف مائنس ایکس ڈی ایکس ایز ایکول ٹو آپ نے جیدر انفینٹی ہے اگر انفینٹی ہے تو جیدر لکھ دو بی ٹھیک ہے نیچے زیرو ہے تو بی کس کو اپروچ کر رہا ہے انفینٹی کو تو باہر لکھ دو لیمٹ بی اپروچس ٹو انفینٹی اور اندر جو چیز ہے وہ اس کو ایسے لکھ دو ایکسپننشل آف مائنس ایکس ڈی ایکس اس کو آپ ون کا نام دے دو اب آئی لکھ دو آئی از ایکول ٹو یا اس کو اٹھا کے ادھر آئی کی ایکول لٹ کالو لٹ کالو کہ یہ آئی کے برابر ہے زیرو سے بی ایکسپننشل آف مائنس ایکس ہم نے اس کی ویلیو فائنڈ کرنی ہے this is equal to اس کی انٹیگریشن کیا ہوگی ایکسپننشل آف مائنس ایکس divided by مائنس ون ٹھیک ہو گیا کیونکہ مائنس ایکسپننشل کی پاور میں کیا ہے مائنس ایکس ہے تو اس کا ڈیریویٹیو مائنس ون ہوتا ہے تو مائنس ون کو آگے بنانے کے لیے ہم ادھر مائنس ون لکھیں گے بھی اور ادھر ڈیوائیڈ بھی کریں گے مائنس ون سے تو ایکسپننشل آف ایکس کی انٹیگریشن وہی ہوتی ہے تو وہی اٹھا کے ہم نے ادھر لکھ دی ہے تو اس کی لیمٹ کیا ہے zero سے b this is equal to مائنس پائر لکھ دیا اوپر والیمٹ پوٹ کی ایکسپننشل آف مائنس b مائنس نیچے والیمٹ zero ہے تو ایکسپننشل آف zero ون ہو جائے گا اب اس آئی کی ویلیو اٹھا کے اس ون میں رکھتے ہیں تو ہم لکھیں گے from one یہ جو ون ایکویشن ہے اس کی ویلیو یہ والی جو ویلیو ہے یہ آئی ہے اس کو اٹھا کے اس میں رکھتے ہیں بلکہ اس کو مزید سیمپلیفائی کالو مائنس کو ملٹیپلائی کریں گے اندر تو اس کو ہم لکھ سکتے ہیں one minus exponential آف مائنس b اب لکھتے ہیں اس کی جگہ from one zero سے infinity exponential آف مائنس x dx is equal to limit b approaches to infinity یہ والی بائر اور اس کی ویلیو یہ آئی ہے اس کی جگہ یہ لکھ دو one minus exponential آف مائنس b ٹھیک ہو گیا تو اب اس میں limit one to constant یہ ایسے ہی رہے گا اس میں limit approach کرائیں گے b approaches to infinity تو ہم لکھیں گے exponential آف minus infinity تو this is equal to one minus one by exponential of infinity exponential of infinity کیا ہوتی ہے exponential of infinity infinity ہوتی ہے one minus one by infinity this is equal to one minus zero is equal to one تو اس کا انصر کیا آئے گا one آئے گا تو ہم لکھیں گے so integral یہ والا integral جو ہے یہ improper integral converge کرتا ہے کیونکہ اس کا انصر finite آیا ہے تو ہم لکھیں گے ٹھیک ہے so ہم لکھیں گے so given given integral converges integral converges converges to to one ٹھیک ہے one کو یہ converge کر گیا ٹھیک ہے تو یہ تھا question number one easy سا question ہے اس کے بعد چلتے ہیں question number two کی طرف question number two میں جو integral دیا گیا اس کو پہلے لکھتے ہیں zero سے infinity exponential of minus x sine of x اور dx ویسے تو آپ direct اس کا فرمولہ بھی ہوتا ہے وہ بھی لگا لگا کے اس کو سال کا سکتے ہیں لیکن اگر آپ integration by parts کریں گے تو زیادہ بہتر ہے یہاں سے سب سے پہلے limit کی فارم میں اس کو change کرتے ہیں this is equal to میں ادھر لکھتا ہوں ہم solution کرنے جا رہے ہیں question number two کا this is equal to infinity کی جگہ میں b لکھنے جا رہا ہوں b exponential of minus x اور sine of x dx تو باہر لکھ دیتا ہوں جو b ہے یہ کس کو approach کر رہا ہے infinity کو اس کو میں one کا نام دیتا ہوں اور اس کو i i is equal to let کا لیتا ہوں یہ والا جو integral ہے یہ i ہے zero سے b exponential of minus x اور sine of x sine of x dx اب یہ دیکھیں یہ integration by parts کریں گے exponential of function کو as it is رکھیں گے اور اس کی integration کیا ہوگی minus cause of x ٹھیک ہے sine کی integration کیا دیا کو minus cause of x پھر minus integration لکھیں گے کس کی لکھیں گے integration یہ جو cause of x ہے نا جو ہم نے sine of x integration کی ہے اس کو اٹھا کے ادھر لکھیں گے اس کے اندر cause of x اور اس کا derivative لیں گے minus exponential of x کا derivative یہ ہے integration میں parts آپ already پڑ چکے ہیں minus exponential of minus x یہ ہو جائے گا dx اس کی limit کیا ہے zero سے b اور اس کی limit ہے zero سے b ٹھیک ہے simplify کرو minus exponential of minus x cause of x ہو جائے گا ٹھیک ہے zero سے b minus minus یہ plus ہو گیا پھر باہر آکے minus تو یہاں پہ ہم لکھ سکتے ہیں کہ zero سے b exponential of minus x اور cause of x ہے اور d of x اب دیکھیں اب دیکھیں دوبارہ ہم اس کی integration by parts کرتے ہیں تو ہمارے پاس جو result ہے مزید simplify form میں چلا جائے گا minus exponential of x cause of x فیلہ اللہ بھی اس کی limit ہم نہیں open کرتے بعد میں last میں open کر لیں گے تو minus لکھتے ہیں باہر اس کی integration by parts کرتے ہیں exponential of minus x as it is cause کیا integration کیا ہوتی ہے sine of x sine of x minus لکھیں گے درمیان میں اور zero سے b اور sine of x کو اٹھا کے ادھر لکھیں گے کیونکہ یہ کس کی integration ہے cause of x کی integration اور یہ جو پہلے وہ function ہے اس کا derivative لیں گے تو کیا آئے گا minus exponential of x تو minus minus plus exponential of minus x اور dfx یہ ہم نے integration by parts کیا اور کچھ نہیں کیا اور اس کی limit کیا ہے zero سے b وہ limit ابھی ہم لکھنے جا اب دیکھیں یہ zero سے b sine of x exponential of minus x یہ already ہم i کے برابر لکھا ہوا تھا تو اس میں i لکھیں گے i ادھر جا کے plus ہو جائے گا کیونکہ byr minus ہے minus plus minus ادھر minus i ہے ادھر آ کے 2i ہو جائے گا ٹھیک ہے یعنی کہ i plus i کریں گے تو 2i اب اس کو میں سارے کی limit ایک دفعہ لکھتا ہوں exponential of minus x اور cause of x ادھر کیا ہے باہر minus exponential of minus x اور sine of x اور سارے کی limit کیا ہے zero سے b ان دونوں کے limit اگٹھی کر کے لکھ دی ہے تو اب اوپر limit کیا ہے b تو میں لکھتا ہوں exponential of minus b cause of b ٹھیک ہے minus exponential of minus b sine of b minus نیچے limit کیا ہے zero exponential of zero one ہوتا ہے cause of zero one ہوتا ہے تو minus minus plus one اور یہ sine zero zero ہوتا ہے تو اس کو ہم ایسے ہی رہنے دیں گے two i is equal to i کو میں الہدہ کر لیتا ہوں ادھر ہو جائے گا one by two into یہاں سے minus exponential of minus b کامل لے سکتے ہیں تو اندر آئے cause رکھیں گے جہاں سے ہم نے لیٹ کیا تھا from one میں رکھیں گے تو ہم لکھیں گے یہ بی اپروچ کر رہا ہے infinity کو ہم لکھ دیں گے from one i کی value ہم فائن کر چکے ہیں from one جو zero سے infinity exponential of minus x dx this is equal to limit b approaches to infinity i کی value ہم b اور cause of b plus sin of b ٹھیک ہو گیا divided by two plus one by two کو انتر multiply کیا اب دیکھیں exponential of minus b کی وجہ سے یہ ساری term zero ہو جائے گی کیونکہ b approach کر رہا ہے infinity کو تو نیچے جا کے یہ one by infinity zero ہو جائے گا تو یہ جو مرضی infinity کو approach کہے b تو یہ ایسے ہی رہے یعنی کہ یہ اس کا result infinity نہیں آئے گا کی جو range ہوتی ہے وہ یہاں تک ہی ہوتی ہے one سے minus one تک one سے minus one یعنی کہ اگر آپ b آگے چلتے جائیں گے تب بھی answer جو ہے one اور minus one کے بیچ answer آئے گا پر نیچے جو ہے یہ جو limit infinity کو approach کر جائے کیونکہ exponential of b جب نیچے جائے گا exponential plus b ہو جائے گا exponential of plus infinity is equal to infinity اور one by infinity is equal to zero تو یہ سارا چیز ہے یہ zero ہو جائے گی plus one by two constant ہے یہ ایسے ہی رہے گا جسے ہی ہم نے اس کوششن میں find کرنا تھا اور یہ چیک کرنا تھا کہ improper integral converge کتا ہے کہ diverge